آپ اس تصویر کو دیکھئے اس میں آپ کو دو گمبد نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے اور پیلے رنگ کا وہ جو گمبد نظر آ رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیلے رنگ سے پہلے جو ایک سرمئی رنگ کا گمبد نظر آ رہا ہے وہ مسجد اقصہ ہے لیکن دنیا اور دنیا کے میڈیا یہ دکھانا چاہتی ہے کہ مسجد اقصہ وہ ہے تاکہ اس حصے کو لوگ بھول جائیں اور اس حصے کی بات لوگ نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ سرمئی رنگ کا جو حصہ گمبد کا نظر آ رہا ہے یہ حصہ مسجد اقصہ کا ہے اور جو پیچھے آپ کو پیلے رنگ کا گمبد نظر آ رہا ہے اسے قبط سخرا کہا جاتا ہے یعنی سنہری رنگ کا گمبد اسے کہا جاتا ہے تو وہ مسجد اقصہ نہیں ہے بلکہ سرمئی رنگ کا جو گمبد نظر آ رہا ہے یہ مسجد اقصہ ہے اب مسلمان مسجد اقصہ کی باتیں کیوں کرتے ہیں دراصل مسجد اقصہ یہ مسلمانوں سے جڑی ہوئی بہت ہی عظیم اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہی وہ مسجد اقصہ ہے اور اسی طرف پہلے ہم مو کر کے نماز ادا کرتے تھے یہ قبل اول ہے آقا علیہ السلام والتسلیم اور آپ کے صحابہ نے تقریباً سولہ سے سترہ مہینے تک اسی طرف مو کر کے یعنی اسی قبلے کی طرف مو کر کے نماز ادا کی ہے اس لئے اس کو قبل اول کہا جاتا ہے پھر اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا اور قبلہ تبدیل کیا گیا اور بیت الحرام کو ہمارا قبلہ بنایا گیا یہی وہ سرزمین ہے کہ جب آقا علیہ السلام والتسلیم میراج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد اقصہ پہنچ کر انبیاء کی امامت فرمائی تھے دنیا میں سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے اللہ کا گھر وہ بیت الحرام ہے کعبہ ہے اور اس کے بعد میں دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد اقصہ ہے احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نے ارشاد فرمایا حضرت انہ سیون مالک سے مروی ہے کہ ایک آدمی کی اپنے گھر میں نماز ایک ہی نماز ہے یعنی گھر میں کوئی نماز پڑے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اگر وہ شخص اپنی قوم کی مسجد میں جا کر نماز پڑے تو ستائیس نمازوں کا ثواب ہے اور اگر وہ شخص اس مسجد میں جا کر نماز پڑے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو اس کے لئے پانچ سو نمازوں کا ثواب ہے اور اگر وہی شخص مسجد اقصہ میں جا کر نماز ادا کرے تو پانچ ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور اگر وہ شخص میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرے تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور اگر وہ شخص مسجد حرام میں جا کر کعبہ شریف میں جا کر نماز ادا کرے تو اسے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو اس طرح سے تاریخ میں بیت المقدس اور مسجد اقصہ کے تعریف بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں سے دراصل جڑی ہوئی ایک عظیم نشانی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس کی بازیابی کی بات کرتے ہیں